کسی نے بڑی کمال کی بیٹ کہی ہے کہ اگر آواز اچھی ہو تو کچھ لوگ سنتے ہیں لیکن اگر بات اچھی ہو تو بہت سائے لوگ سنتے ہیں ہائی گیز میں ہوں آپ کا پیار دوست آنسف نواز اور ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ نے لیکن کہا ہوں یہ ایک سوٹی سی کہانی ہم لوگوں کو بہت ساری اچھی سیکھ دے گی وہ کہانی یہ ہے کہ ایک چوبیس سال کا لڑکہ تھا کسی سیٹ کیا وہ کام کیا کھڑتا تھا وہ ٹیلی کام پے جاتا اس کام پے جاتا اور سبجی بنایا وہ روٹی اور سبجی بنایا ہوں بعد صدق لائے گے énormی غوصف roman روٹی گتا ہوں جب اپنا ہینڈ واس کرنے کے لئے گیا بہت آ کر دیکھتا ہے تو اس کے روٹی ہlearning کیا ہے کہ ختم گئی تین روٹی بچی اس پرکار سے یہ لگتا ہے دو تین چار دن تک ایسا ہی ہوتا رہا تو اس بار اس نے تھان لیا کہ اب میں چھوڑ کو پکڑ ہی لگا وہ چھوڑ ہے کون وہ وہ وہی پر بیٹھا تھا ایک موٹھا چوہا آیا اس کی روٹی کو لے کر کے جانے لگا تو وہ لڑکا نے پوچھ لیا اس کو پکڑ لیا اس چوہے کو اور بولا کہ تو میرے روٹی کیوں لے کے جاتا ہے تو چوہا بولا تم میرے حصے کا کھانا مجھے لے جانے دو یہ میری قسمت کا کھانا ہے تو وہ لڑکا بولنے لگا بیٹھا میں بہت ہی گریب ہوں مجھے اور پریشان مت کرو میں خود ہی اپنی لائف سے پریشان ہو چکا ہوں میں خود ہی تھک گیا ہوں میں خود ہی بیمار رہتا ہوں میں خود ہی کمجور ہوں اور میں خود ہی بہت ہی گریب ہوں میں یہ سائے سوالات میں دماغ میں بہت سائے سوال پیدا ہو رہے ہیں چوہا نے کہا کہ اگر تمہیں یہ سائے سوال کا جواب اگر چاہیے تو تم گاؤتم بدھ کے آج سرم میں چلے جاؤ تو پوسا واقعی میں گاؤتم بدھ سبھی سوالوں کا جواب دے دیں گے تو وہ لے ہاں بلکل سبھی سوالوں کا جواب دے دیں گے پھر وہ نکلا صبح نکلا سام ہو گئی تو رستے میں اندھیرہ ہو گیا اندھیرہ ہو گیا تو پھر وہ آگے بڑھ نہیں پایا تو اسے ایک حویلی دکھائی دیں وہ حویلی کے پاس گیا وہاں پہ نوک کیا دروازے کو تو ادھر سے ایک مہیلہ نکل کے آتی ہے اور بولتی ہے کیا ہوا بکٹا تو بولا کہ میں کہیں جا رہا تھا مجھے مطلب رات پھر ہی ہے اب میں آگے نہیں بڑھتا تو تو مجھے سرن دے دیجئے ایک رات کے لیے تو ماتر جو بولتی جو مہیلہ ہوتی وہ بولتی ہے ٹھیک ہے رہے جاؤ آپ یہاں وہ مہیلہ پوچھتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے تو وہ بولتا ہے لوگا کہ میں گاؤتم بدھ کا آسرم جا رہا ہوں تو مہیلہ بہتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے تم گاؤتم بدھ کے آسرم جا رہے تو میرا اقتان کرنا میرا ایک سوال ان سے پوچھ کے آنا تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے بلکل ماجی آپ بولی آپ کا سوال کیا ہے آپ بولی تو صحیح ہے کہ آپ کا سوال ہے کیا تو وہ بولتی ہیں کہ میری ایک بیس سال کی بیٹی ہے جو بیس سال سے آج تک ایک لفظ بھی نہیں بولی ہے ایک ورڈ بھی نہیں بول پائی ہے وہ کیسے بولی گی یہ سوال ان سے پوچھ کے چلے آنا تو بھر ٹھیک ہے میں آپ کا سوال کروں گا پوچھ لوں گا ان سے پھر وہ آگے بڑھتا ہے ملتا ہے بہت بہت ہوتی ہے اس کا راستے میں میں بہت بڑا چکتان مل جاتا ہے ایک بہت بہت بلی پہاری ہے پہاری کو پہاڑی کرنے میں اس کا مطبع بلد تو وہ پاہ نہیں کر پاہتا تو اسے ایسی بہت دنسے کہ بہت تو سادھو ملتا ہے وہ وہاں پہت پسیت کرتے ہیں تو سادھو پہت جاتا ہے معلوم فضل کر دیتا ہے وہ ٹھیک ہے اس کے پاس جاتا ہے وہ بلتا ہے کہ میں قوتم بدھ سے ملنے جا رہا ہوں لیکن یہ پہاڑ بہت ہے لنبی ہے یہ بہت ہی بہت ہے میں اسے پہاڑ نہیں کرتا ہوں گا آپ مجھے ایک کچھ بتائیں گے میں پہاڑ ہو جاؤں گا تو وہ بولتا ہے کہ میں تمہیں پہاڑ کر سکتا ہوں گا لیکن میرا گورتم مجھ سے میرا ایک سوال پچھ تھا وہ سوال کیا ہے کہ میں ہزاروں سال سے یہاں پہ تپسیہ کر رہا مجھے سوال کے کمیٹے گا وہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کا سوال ان سے پوچھ ہوں گا جیسے ہی چھلی کو گھماتا ہے اور اس کے پاس ایک جادو کی چھلی ہوتی وہ چھلی گھماتا ہے وہ پہاڑ پاس کر جاتا ہے جیسے وہ میدانی علاقہ میں آتا ہے تو میدانی علاقہ سے آگے چلتے جلتے 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 پھر اسے ایک بہت بڑی ندی ملتی ہے اب تو وہ فرص گیا کہ اب ندی وہ کیسے کچھوہ دکھائی دیتا ہے ایک کچھوہ دکھائی دیتا ہے وہ کچھوہ کو بولتا ہے کہ مجھے اس ندی کو پاس کر دو پار کروا گی ہیں بلتا ٹھیک ہے آج ہے ہے میرے اوپر ، وہ اس کے بیٹھ رہا ہے. پھر وہ آگے ڈرائیگن بن جاؤں ان سے ہی سوال پچھنے کہ میں ڈرائیگن کب بن گا وہ گلتا ہے کہ میں تمہارا بھی سوال پچھ کے آؤں گا آگے جاتا ہے وہ نادی کرس کر جاتا ہے نادی کرس کرنے کے بعد وہ آشنا پہنچ جاتا ہے آشنا میں پروچن وغیرہ چلتا ہے تو پروچن جب ختم ہوتی ہے تو سوالوں کا جو ہے ایک میٹنگ مطلبولی تو ایک ہال آتا ہے وہاں پہ جہاں پہ لوگ سب سوال پچھ سکتے تھے لیکن سوال پچھنے کا کنڈیشن یہ تھا کہ ہر ایک آدمی تین ہی سوال پچھ سکتا ہے اس سے زیادہ سوال نہیں پچھے گا اب یہ بچہ اب یہ لڑکا جو ہے کس میں کس میں پچھ گیا کہ اب میں سوال کس کا ڈرائپ وٹ کروں اور کس کی سوال کو پچھوں تو اسے ایک خیال ہاتھی سب سے پہلے اس کی وہ مہیلہ کی وہ عورت کی خیال ہاتھی جس کی بیٹی بیٹس سال سے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی اب وہ جب بتا رہی تھی اس کے بعد تو اس کے آکھوں میں آسو آ جاتی تو اس سوچتا ہے کہ میں اس کی سوال کو پہلے پچھ لیتا ہوں پھر جیسی اس سوال کو پچھنا تو اس کے بعد پھر اس کو خیال آتا ہے کہ جو ہمیں پہاڑ باس کیا بیچارہ وہ ہزار سال سے تپسیا کر رہا ہے میں اس کا بھی سوال پوچھی لیتا ہوں کیونکہ اگر میرے سوال سے اس کو سوال کی مل جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہوگی تو اس کے لئے بھی سوال پچھ لیتا ہے اب بچہ ایک سوال اب وہ ایک سوال وہ اپنے بارے میں سوال پوچھے یا اس کچھوے کے بارے میں سوال پوچھے یہ اسے سمجھ نہیں آتا تو پھر آنت میں اس نے فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کچھوے کے بارے میں سوال پوچھوں گا وہ کچھوے کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کرتا ہے بولتا ہے کہ کچھوے ہے جو ڈرائگن بننے کی کوشش ہے وہ ڈرائگن کیسے بنے گا تو اس کی سارے سوالوں کا جواب اسے ملے جاتا ہے اور انت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوال کو چھوڑ دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا ہے میں تو ٹھیک ہوں میں کھاتا ہوں کماتا ہوں اور میں اپنا ٹھا لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی ان لوگوں کا سوال تو کم سے کم اٹلیش کلیا تو ہو جائے گا پھر وہ آتا ہے پیشے پھر واپس گھر کیوں اور آنے لگتا ہے تو اسے ندی کے پاس کچھوہ ملتا ہے کچھوہ پوچھتا ہے کہ آپ نے میں سوالوں کا جواب لیایا تو بولتا ہے کہ ہاں بلکل اگر آپ اپنے اوپر کے کوج کو اگر ہٹا لیں آپ تو آپ ڈرائیگن بن جائیے گا کچھوہ جیسی کوج کو ہٹاتا ہے وہ ڈرائیگن بن جاتا ہے اور اس سے بہت ساری موٹیاں نکلتی ہیں ہرے جوہرات نکلتے ہیں وہ اس کو اٹھاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں یہ موٹی کا کروں گا تم لے دو اگر ملchron ملتا ہے وہ موٹی کے پاس آتا ہے بولتا ہے کہ پھار ہاری کے پاس آتا ہے تو سوال کا جواب پشا تو بلکل آپ کے بیٹی کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کی کسی کے ساتھ اگر سادھی کرا دی جائے تو وہ بولنا شروع کر دے گی تو وہ مہیلا سکتی تب اس میں دیر کیوں ہم آج سامنے تو لڑکا کھڑا ہے تمہیں سادھی کر دو اس سے اس کی لڑکا جو ہے لڑکی کو دیکھتا ہے اور دونوں مل کر کے آپ اس میں دیکھتے ہیں اس کے بعد دونوں کا سادھی کروا دی جاتی ہے سادھی کرانے کے بعد جیسے یہ پہلا سبت ہوتا ہے کہ آپ تو ہی ہے نا جو اس رات ہمارے گھر پہ آئے تھے آپ مدھ کے آسنم جانے والے تھے تو یہ پہلا سواب ہوتا ہے لڑکی کا مطلب بھولنے لگتی ہے پھر لڑکی تو ایک یہ ایک نسکس نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے چیزوں کو تیاغ کرنے کی عادت آلنی چاہیے ہم جب تک تیاغ نہیں کریں گے ہم کسی چیز نہیں کریں گے تیاغ کیا کرنا ہے تیاغ ہمیں کرنا ہے ہم بہت آلچی ہو چکے ہم جب تک اپنے آلچ کو اپنے بری آدھوں کو بیٹھ بیٹھ چیزوں کو جب تک تیاغ نہیں کریں گے ہمیں کوئی چیز اچھی چیزیں ہمیں جو ہے نہیں ملک